مدیہ پردیش کے مکہ منتری میں مانتا ہوں دیش کے پدان منتری آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر بھارت میں اگر یوہ بے روزگار آئے مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے ڈیزل ایک لیٹر ایک سو دو روپیے ہو چکا ہے تو اس کا ذمہ دار یقیناً اور رنگزیب آئے موڈی نہیں ہے بچوں کے پاس نوکری نہیں ہے بچے اگبر ذمہ دار ہے پیٹرول ایک سو چار روپیے ہو چکا ایک سو پندرہ روپیے ہو چکا اس کا ذمہ دار تاج محل بنانے والا اگر وہ تاج محل نہیں بناتا تو آج پیٹرول چالیس روپیے میں ملتا ہے بلکل صحیح ہے میں مانتا ہوں دیش کے پدان منتری غلطی کی اس نے تاج محل بنایا غلطی کی اس نے لال خلا بنایا نہیں بنانا تھا وہ پیسے بچا کر رکھنا تھا کہ دوہزار چودہ میں موڈی جی آئیں گے ان کو پیش کر دو آپ بتائیے ہر چیز کو لاکر نے مسلمان ذمہ دار ہے مغل ذمہ دار ہے ارے کیا بھارت کی ہسٹری میں کی صرف مغلوں کی حکومت تھی اس سے پہلے نہیں تھی اشوکہ کی حکومت نہیں تھی کچندرگبت موریا کی سرکاہ حکومت نہیں تھی کئی کئی سرکاریں تھی مگر بی جے پی کی آنکھوں میں صرف مغل دیکھتا ہے ایک آنکھ میں مغل دوسری آنکھ میں پاکستان نہ ہم مغلوں کے جانشینے نہ ہم کو پاکستان سے کچھ مطلب ہے مگر ان کو سب چیز نظر آتی جنہ جنہ ارے جنہ سے ہم کو کیا کرنا ہے ہم نے جنہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا آزادی کے پچھتر سال کا جشن ہم پندر آگست کو منانے جا رہے تو بھارت میں جتنے بیس کور مسلمان ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے کہ ان کے دادا اور پردادا نے پاکستان کے پیغام کو ٹھکرایا تھا اور بھارت کو اپنا وطن عزیز مانا تھا بھارت ہمارا وطن عزیز ہے ہم بھارت کو نہیں چھوڑیں گے تم لاکھ نعرے لگا دوے چھوڑ کے جا چھوڑ کے جا چھوڑنا تو دور کی بات ہم زندہ بھی رہیں گے تو اس زمین پر سینہ تین کے رہیں گے اور مریں گے بھی اللہ کے حکم سے تو ہماری چہروں پر مسکرات ہوگے اور اس زمین کے اندر ہم جائیں گے انشاءاللہ وطالہ